میری انتہا یہ ہے کہ میرے رب نے میرے رب نے بولا میرا نافع ہے خود ہی گواہ کہ میری بلندی میرے مخام مرتبی مرتبے کا گواہ میری خوشبو ہے میرے نافع جو اللہ نے خوشبو رکھی ہے تو جو لوگ ان کو اللہ فضیلتیں دیتا ہے کوئی دنیا دار ان کو نیچے نہیں کر سکتا کہ ان کے زبان میں خوشبو ہے ان کے جسم میں خوشبو ہے ان کے گفتار میں خوشبو ہے ان کے صوبت میں خوشبو ہے ان کے ہر جگہ خوشبو ہے بولا میرا نافع ہے خود ہی گواہ خود و انبر اس ہے احسان خواہ سونگتے ہیں پراس اہل شام یہ تو ہے فضلہ پرستوں پر حرام میری یہ خوشبو گنوں کی لئے نہیں بات گزی کی اور ہرنگی چل رہی ہے مگر ایسا لگتا ہے کہ بولانا ہم لوگوں پر ہنٹر برسا رہے ہیں ہم پر ہنٹر برسا رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری سوچ کا دادیا یہ ہے اور تمہارے عمال یہ ہے اور تمہاری حرکتیں یہ سونگتے ہیں پراس اہل اہل مشام یہ تو ہے فضلہ پرستوں پر حرام سونگتا ہے راہ میں خر بول خر ان گدوں کو مش کی کیا دوں خبر کہ خر کا معاملہ گدے کا معاملہ یہ ہے کہ راستے راستے چلتے ہوئے جس وہ گدے کے پشاک کو سونگتا سونگتا چلتا ہے کیونکہ وہ ظاہر پرست ہے اس کی طرح ظاہری چیزوں پر ہوتی ہے اور جو باطن پر نظر رکھتے ہیں ان کے حصے میں مش آتا ہے سونگتا ہے راہ میں خر بول خر ان گدوں کو مش کی کیا دوں خبر ہے حدیثِ مصطفیٰ بشنفی یعنی ہے اسلام دنیا میں غریب اللہ علیہ وآلہ 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 آج کیونکہ انتہائی اسلام دنیا میں غریب ہے اسلام دنیا میں تنگی میں ہے اس لیے کہ حق ہمیشہ تنگی میں ہوتا ہے حق ہمیشہ تنگی میں اس لیے ہوتا ہے کہ شدید مخالفتوں کا سامنا کرتا ہے دنیا دار دنیا پسند پڑا پسند اس کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں اور حق ہمیشہ مظلوم بھی ہوتا ہے حق ہمیشہ مظلوم ہوتا ہے انبیاء ہمیشہ مظلوم رہے اولیاء ہمیشہ مظلوم رہے کہ انہوں نے انسانوں کی بھلائی کے لیے اپنے ہاتھ کو وفت کر دیا ان انسانوں کو احساس پیدا نہیں ہوا تو وہ مظلومیت میں جلے گئے اور یہ بھی یاد رکھئے کہ اللہ ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ ہوتا ہے اللہ ہمیشہ سادروں کے ساتھ ہوتا ہے ان اللہ ہم سادرین کہا کہ اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ نماز کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہے اللہ ذکار دینے والوں کے ساتھ نہیں ہے اللہ فیس کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہے سوال یہ کہتا ہے کہ ان اللہ ہم سابرین اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ ظلم سہنے والوں کے ساتھ ہے اللہ اپنے آپ کو اپنے آپ کو مٹا آ دینے والوں کے ساتھ ہے اور وہ حق جو 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 تم سب کے ساتھ ہو تم سب سے الگ ہو جاؤ اور اللہ سے جڑ جاؤ یہ تمہارے فائدے کی بات ہے جو یہاں یہ دنگ کی زبان میں بات یہ سمجھائی جا رہی ہے ہمارے آپ کیلئے اتنے پیغام یہ ہے کہ ہم اس گفتبو کو الفاظ میں نہ رکھ جائیں بلکہ اس کی معنی پر پہنچیں کہ مولانا ہم سے کیا تخاذہ کرتے ہیں مسلمی شریف کیا پہلا سبق ہے پہلا سبق غصر اور م translate شریف کا آخری سبق آخری سبق رب سے تعلید پہلا سبق غصر سمجھ در میں جانے کی بات ہے مسلم کلا سن کرے کر بڑے ماہول میں جانے کی بات اور انتہا کا سبق رب سے تل جانے کی بات ہے سران پڑ رہے ہیں سرانیاں ہو رہی ہیں مار سوٹ اکت طرح مجمع میں آئے جا رہا ہے مجمع میں آئے جا رہا ہے موشے کتنوں پڑھا گئے زمین جنبت نجنبت گل محمد زمین تو چوبیت ایک مہینے میں چھکا دی گھوم گئی گل محمد کی پورے زمینے کے بعد یہ فرق نہیں پڑھا ہوئی کہ وہیں کھڑیں تو اس کو تبدیل کرنے کیلئے کون سے لوگیں جو بہار آئیں گے اور ہمارے اس جمعوت کی کیفیت کو دوڑیں گے جو نسل در نسل ہم اس جمعوت کی کیفیت جو ہم کر رہے ہیں ہم اسرار یہ کر رہے ہیں کہ تو ہم کر رہے ہیں یہی صحیح ہے تم اللہ کو محبود کر کے دیکھتے ہو تم اللہ کو محبود کر کے دیکھتے ہو والا کل شاہ انخدیر ہے ماں صرف پائدہ کرتی ہے بناتا اللہ ہے وہ کریئٹر ہے یہ ڈیلیوری کرتے ہیں تو سوچو کہ کریئٹر کا کیا مقام ہے اور ڈیلیور کرنے والے کا کیا مقام ہے تو سب سے زیادہ توجہ و خلا بات یہ ہے کہ اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا جائے ذات کا منبوض قصہ ہے تمیل ذات کا منبوض قصہ ہے یہ تو قبیل عمری کی جو ہے کوششیں ہیں کامشیں ہیں یہ بہت بران باتیں منبوض قصہ ہے ذات کا منبوض قصہ ہے تمیل مرد کیوں مرد کو کیوں تم نے مارا اے قلیب آئیے کتو کے بالکل آنکھ نہیں اس میں ہم سمجھ گئے چار پرندوں میں تین کل جاتے لیں تین کی حرکتیں بھی دیکھ لیں اور تینوں کیفیتوں کو سمجھ گئے نہ حص اچھی چیز ہے نہ مقام و مرتبہ حاصل کرنے کا شوق اچھی چیز ہے اور نہ ہی تغییر ہوں گے اچھی چیز ہے تینوں چیزوں کا فیصلہ ہو گیا اب آئیے محمد ماتِ ذات کا منبوض قصہ ہے تغییر مرد کو کیوں تم نے مارا ہے قلیب حکمتیں تھی مارنے میں کیا نہاں میں کروں تک بھی حق کر دوں بیان کہ آپ مجھے بتا دیجئے میں اس بنانے والے کی حمد و سنا بیان کرتا رہوں گا سبحان اللہ ایم سبحان اللہ کی حمدی سبحان اللہ جانہوں گے اور اسے وفر موظی ویرے گورات بڑھے لیں گے صرف ایس ایک لفظ کی ادائیگی پر اس ایک دست کی ادائیگی پر اللہ جنب میں ایک خجور کا طرف لگا دے گا آپ کیا بات کیا آپ صاحب یہ جنب کو لگائے آپ نے دیکھیں گے جائیں گے جائیں گے بس دیکھیں گے پہنچ پائیں گے نہیں پہنچ پائیں گے حرکت ایسی ہے اس کے دعیل چاہے ماں کہتے ہیں تم جات کیا کرتے ہو تم اپنی بیدی کے شرمگاہ میں سب بڑے بیٹھیں سمجھار بیٹھیں سوڑھے پانچ سال اب مولانا میں نے سوڑھے پانچ سال یہ کیا کہ جہاں جہاں ممکن سا سینسر گھٹا گیا یہاں کی بات بہت ساتھ ہو جائے گی لوگ سنجھیں کہ بہت بہت ساری حضرہ پڑے گئے کیونکہ گزر جاتا تھا اس کے دعیل چاہے اب وقت آگیا ہے سوڑھے پانچ سال ہو گئے سنتے بے مولانا فرماتے ہیں تو اپنی بیویوں کے شرمگاؤں میں چند حضرے پانی جاتے ہو تو اللہ اس کو ایک بیٹا بنا کے تمہارے آگے پڑا کر دیا ایسی ہوتا ہے نا اس نے کیا کیا اپنی شعبت کو پڑا کرنے کے لیے اپنی زوجہ سے مولانا فرمات کی اور تو خضرے پانی کے پہنچا دیئے اللہ نے اس کو بیٹا بنا کے پڑا کر دیا اسی طرح سے اللہ سواللہ ہم دہی ہم دہیل ہم دہیل کہنے پر جنگر پر خلیو کا درست لگا دے گا اس بات کا تو یقین ہے دیکھتے ہو آنکھوں سے اس بات کا تمہیں یقین نہیں آرہا ہم تمہیں دہیل سے سمجھاتے ہیں ہم تمہیں دہیل سے سمجھاتے ہیں اور بیٹا تمہارا تمہارے ایک نہیں کہتے ہیں بیٹے ہیں کوئی سر دبا رہا ہے کوئی دوائل آرہا ہے کوئی تمہارے جدمت کر رہا ہے یہ اللہ کر با رہا ہے تم تو اپنی شعبت تو پورا کرنے پری کرتے ہو وہ اللہ کل شعین خدیر تمہارے چھوٹے سے عمل کو کیسا کر دیتا ہے تو جنہوں نے اپنی زندگیاں تج دیوں اس سفر میں اللہ تعالیٰ ہم کے لئے کیسا انتظام کرے گا اسی طرح کا نہ خوف ہے نہ غم ہے نہ حضم و حلال ہے کہ وہ اللہ کل شعین خدیر ہے وہ کسی سے پوچھ کے نہیں کرتا ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے رابطہ منحوظ فیصہ ساہے طبیر دام کا منحوظ فیصہ ہے طبیر مرکو کیوں تم نے مارا ہے خلیر بولے فرما حکمتیں فرما کیا لا الہ لا الہ تا کہوں سن کر بجاؤ بولے یہ ہے شہبتی شہبت پر سن کر اس شراب کند سے رہتا ہے مار گر نہ شہبت ہوتی بہر نسل پیم شرم سے ہو جاتے آدم خود قصیم بولا ابلی سے لئی اے کے بریاء سید کو ایک زام دے مد برد نمیم برد ڈیو برد ڈیو ڈیو